ایک محبت اور سے ہاشم ندیم کی ایک بہت ہی یادگار تحریک جس کو آپ پہلی بار آڈیو بک کی صورت میں سن سکیں گے کبھی کبھی شام اس طرح ڈھلتی ہے جیسے وہ افق کے پار نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے ہمارے اندر اتر رہی ہو سرمائی جھالروں سے ڈھکے گلابی بادل سورج ڈھلنے کے بہت دیر بعد بھی فلک پر دمکتے رہتے وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی دلوں میں بھیگا سرمائی اجالہ بکھیڑنے والی شام فضا کو کلابی کردینے والی شام بارش کی بوندوں سے تازہ بھیگی ہوئی سڑک پر کیفے فراہ کہ ادھ جلے یا ادھ بھجے نیون سائن کی زرد بڑتیوں کا عکس وقفے وقفے سے اُبھر رہا تھا کبھی کبھی اصل سے عکس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یا شاید انسان ہمیشہ سے تیشدہ اجسام کی ترقیب و ترتیب بدلنے کا خواہش مند رہا ہے تب ہی وہ حقیقت سے زیادہ سراب کو نہارتا ہے کیفے فراہ جو کبھی کیفے فراہ تھا آج بھی ہمارے محولے کی بیرونی سڑک کے چوراہے کے بائیں کونے پر اس لٹے پٹے عاشق کی طرح خاموشی ستادہ تھا جیسے مدتوں پہلے سے اس حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے کہ اب اس کا محبوب کبھی واپس نہیں لوٹے لیکن انتظار تو عاشق کی سرشت ہے سو محبوب کی واپسی بھلا کب شرطِ عاشقیت ہے میں نے جب سے ہوش سمالا تب سے کیفے فراہ اور اس کے ایک لوٹے پروپرائیٹر چچا فراہ کو بین اسی حالت میں پایا تھا ماہ و سال کی گردش دونوں کی خستگی میں کچھ زیادہ بتلاو نہیں لاسکی تھی کہتے ہیں جب چچا فراہ نے اپنے آخری عشق میں ناکامی کے بعد شاعری اور عشق دونوں کو خیر بات کہہ کر یہ ریسٹورنٹ کھولنے کی ٹھانی تب اس کا نام انہوں نے اپنی طبعی حالت غیر اور اپنے تخلص دونوں کو یکجا کر کے کیفے فراہ رکھا تھا لیکن یہ لطفِ جدائی زیادہ عرصے ریسٹورنٹ کے بوٹ کا ساتھ نہ دے سکا اور رفتہ رفتہ لوگ اسے کیفے فراہ کے نام سے پکارنے لگے ایک زمانے میں یہاں کی ہاف سیٹ چائے کا شورہ دور دور تک تھا اور سر شام ہی کیفے کے باہر فٹپات پر پڑی میزے دفتری بابوں اور نشلے درمیانی طبقے کے سرکاری ملازمین سے بھر جاتی تھی ہماری کولونی جو خود بھی ایسی ہی نشلے درجے کے سرکاری ملازمین کی رہائش کا تھی اور بابو کولونی کے نام سے جانی جاتی تھی دراصل اسی کیفے فراہ کی شہرت کی مرہون منت تھی کیفے سے ذرا آگے چند قدم دور سڑک کے پار جو پرانا بس سٹاپ تھا وہ بھی بابو کولونی سٹاپ یا فراہ سٹاپ کہلاتا تھا مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم سب دوست سکول جاتے وقت صبح صویرے یا پھر شام کی جائے سے پہلے اپنی جیبوں میں سکھے چھنکاتے فراہ چچا کے ہوتل آدمکتے اور شیشے کے لمبے لمبے مرتبانوں میں شہر کے مشہور بمبئی بیکرز کے بنے ہوئے کیکرز بند شیرمال یا پھر ایرانی شیک بابل کے زرد اور سب سپینوں کو پرولتے تو چچا سے خوب ڈانٹ پڑتی کاؤنٹر کے ساتھ ہی پول کا آئسکریم سے بھرا بڑا سا وارٹر کولر نمہ تھرمز بھی رکھا رہتا تھا جس دن ہمارے پاس سب دوستوں کے لیے علیدہ علیدہ پول کا آئسکریم کی کون یا کب خریدتے جتنے پیسے جمع ہو جاتے اس روز تو گویا ہماری عید ہو جاتی تھی اور جب کبھی لمکا سوڈا سیون اپ یا ایپل سوڈا کی تھنڈی بوت لیں ہماری دسترس میں آتی تو ہم ان کے دھکن میں چھپے نرم ربڑ کے گول سٹیکر نکال کر اپنی جیبوں میں پھڑ لیتے اس دھکن میں پیوز گول ربڑ کے اوپر ہمارے پسندیدہ کارٹونز مثلا پپایا ڈانلڈ ڈگ اور دیگر کی تصاویر چھپی ہوتی تھی پھر سارا سال ان ربڑ کے گول مہروں کی میٹھی مہک سے ہمارے سکول کی کتابیں اور کوپیوں میں خوشبو بسی رہتی تھی جانے ہماری زندگی سے ہمارے بچپن کے رنگ اور خوشبو وقت کے ساتھ ساتھ کیوں اڑ جاتے ہیں جیون اتنا پھیکا کیوں پڑ جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اسکول سے کالیج اور کالیج سے یونیورسٹی تک زندگی کی قوس و قضا کے کئی رنگ اڑ گئے ہمارے والدین بوڑے اور ان کی فکر اور پریشانیاں فضو تر ہوتی چلی گئی شاید غربت بزاتے خود ایک ایسی آکاس بیل کی جڑھ ہے جسے دکھوں گواموں اور پریشانیوں کی ڈالیاں پھیلانے کے لیے مزید کسی آبیاری کی ضرورت نہیں پڑتی غم کے کالے سائے صدا کے لیے اس کا مقدر اور فکر کی گھنی پرچھائیاں ہمیشہ سے غربت کا نصیب ہوتی ہیں کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ اگر خدا ہم سبھی کو ایک جیسی تقدیر سے نواز دیتا تو اس کے خزانے میں کونسی کمی آ جاتی لیکن یہ تب کی بات ہے کہ جب ہم آوارہ گردوں کو غربت نام کی دیمک چھو نہیں پائی تھی ہم سب ایک الگ دنیا میں مست تھے جہاں فکر اور غم نام کا کوئی بھی گھنا سایا ہمارے بلند غیقوں کی دھوپ کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا ایک ایسی دنیا جہاں صبح زیادہ روشن اور دن کہیں زیادہ کھلے رہتے جہاں شامِ گلابی اور راتیں سلمائی خوابوں کی عماج گاہیں بنی رہتی تھیں میں آیان احمد ایک ایسی ہی دنیا کا باسی تھا ریٹائر ہیڈ ماسٹر توقیر کا نالائق بیٹا رشتے سے پہلے کا سابقہ میرے اببہ کے الفاظ میں میرے تعرف کا صدا بہار سیغہ تھا ان کے بقول میرے آوارہ اور لوفر دوستوں کی صوبت میں مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم چاروں کے والدین ایک جیسی رائے رکھتے تھے لہٰذا ہم سبھی دوستوں کے لیے یہ بات ہمیشہ سے ہی ایک مومہ بنی رہی کہ آخر ہم میں سے اصل آوارہ اور لوفر کون ہے آیان احمد یعنی اقبال بالا راجہ جھانگیر اورف مشی ہم سب ٹارٹ کے پرائیمری سکول سے انیورسٹی تک نہ صرف ہم پیالا ہم نوالا بلکہ ہم محلہ بھی رہے تھے ہماری دوست تھی غرض نام کی کسی بھی بیماری سے مبرہ تھی اور ہم سبھی کو ایک دوسرے کے ماں باپ کی اپنے بارے میں تمام ذریعہ راہ کا بچپن سے ہی بخوبی علم تھا لیکن ہم نے کبھی اپنے بارے میں ایسی کسی رائے کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی ہم جو تھے بس تھے اور زمانے سے ہمیں بس یہی درکار تھا کہ جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پہ ہمیں قبول کیا جائے میرے اببہ سرکاری سکول کی ہیٹ ماسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد بس ایک ہی ارمان دل میں بسائے جی رہے تھے کہ ان کے دونوں بیٹے کمیشن پاس کر کے بڑے ماسٹر اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی ہو جائے تاکہ ان کی زندگی کی سب سے دیرینہ خواہش پوری ہو سکی مجھ سے بڑا ریحان احمد تو پھر بھی کسی نہ کسی طور محنت کر کے بارویں جماعت پاس کر چکا تھا اور اببہ کے حکم اور خواہش کی تعمیل میں دن بھر پبلک سرویس کمیشن کے دفتر کے چکر کاٹتا رہتا تھا لیکن سچ پوچھیں تو یہ پروفیسری میرے بس کا روک نہ تھی مجھے تو اپنی کلاس کے پروفیسروں کو دیکھتے ہی خلجان سے شروع ہو جاتا تھا اور پھر میرے اببہ پر ہی کیا منصر اس کالونی میں ہم سبھی نوجوانوں کے والدین اپنی اولاد سے اپنی ہی کسی حسرت نا تمام کی تکمیل چاہتے تھے بالے کے اببہ کسی سرکاری ورکشاپ میں مکینک تھے اور ان کی خواہش تھی کہ بالہ اسی ورکشاپ میں ہیڈ مستری لگ جائے راجہ کے اببہ کلرک تھے اور وہ دن رات اسی فکر میں دبلے ہوئے جاتے تھے کہ جانے کب ان کا بیٹا بی ایک کرنے کے بعد انہی کے محکمے میں کم از کم سپرڈنڈن بھڑتی ہوگا جھانگیر مشی اور جاوید مٹھو کے اببہ محکمے صحت میں ڈسپنسر تھے اور دونوں میں ہی سارا سال اس بات پر تھنی رہتی تھی کہ پہلے کس کا ثبوت ہسپتال میں انچارڈ ڈسپنسر کی کرسی سنبھالے گا جانے یہ والدین اپنی زندگیوں کی تمام ناکامیوں کے داغ اپنے بچوں کی خواہشات کے خون سے ہی کیوں دھونا چاہتے ہیں حالانکہ ہم سبی کے والدین کی خواہشات معصوم اور ہماری دسترس سے زیادہ دور بھی نہ تھی لیکن ہماری بدنصیبی یہ تھی کہ ہمارا خمیر بابو کولونی کی مٹی سے کونسوں پرے گوندا گیا تھا اگر کوئی قصور وار تھا تو وہ ہمارا نصیب تھا اگر کچھ قابل تازیر تھی تو وہ قسمت تھی جس نے ہمیں ان معصوم خوابوں کی بھٹی میں چھوک تو ڈالا مگر خود ہمارے اندر خوابگر بننے کی صفت پیدا کرنا بھول گئی